بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب پہلے اہم خبریں آپ کے سامنے رکھتوں وفاقی کابینہ کا بڑا اہم اجلاس اور اس میں ریٹائرمنٹ کا معاملہ سب سے اعلیٰ افسر کا وفاقی کابینہ نے مقررہ مدد سے پہلے ریٹائرمنٹ کی منظوری یہ تیس اپریل دوزار چوبیس کی ریٹائرمنٹ منظور کر لی گئی ہے اور یہ مقررہ وقت سے پہلے کی ریٹائرمنٹ صرف وفاقی حکومت منظور کرے تب ہی ہو سکتی تھی لیکن آج انہوں نے نام چھپایا ہوا تھا میڈیا کے سامنے نام بھی نہیں لے رہے تھے تو اب نام تو پھر آپ کو بتایا آئیں گے سامنے محکمہ خزانہ کی میٹنگز اور ان میٹنگز کو بھی خفیہ سعودی عرب کے دورے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں کیا ایٹمی اس حاسے گروی رکھ رہے ہیں پھر عدت نکاح کیس میں آج کیا ہو وہ بھی آپ کو بات کروں گا کورٹ رپورٹرز نے بہت سی اہم انفرمیشن ہے وہاں پہ انیس اپریل کو تحریک انصاف کا شالیمار میں جلسہ اور پیپلز پارٹی کو کامینہ میں شامل کرنے کے لیے نون لیگ باقیدہ طور پر منت ترلا کر لی ہے اور یہ نون لیگ کہہ رہی کہ سہولتکار اور چاند جاجی نہ زلیل ہوں پیپلز پارٹی مرکز سندھ میں بھی ہے اور صدارت بھی ہے چیئرمنٹ سینٹ بھی ہیں کیوں ہم اکیلے ڈوبے یہ ساتھ جائیں گے آج فیصلہ ہونا ہے اور بلاول زرداری نے دوبارہ پی ٹی آئی کو حکومت میں آنے کی دعوت دے دی اب تحریک انصاف اس وقت کمیٹی کمیٹی بھی کھیل رہی ہے عید کے بعد دمہ دم مست کلندر تھا اس کا کیا ہوا وہ بھی بتاتا ہوں 29 تاریخ کو ایک بڑے دھرنے کا بھی اعلان ہو چکا ہے اور پاکستان کے کسانوں کی حالت بڑی خراب ہے خوراک کا بہران بہت بڑا خطرہ کی ریٹائرمنٹ کا معاملہ وفاقی کا بینہ نے مقررہ واقع سے پہلے ریٹائرمنٹ کی منظوری دی شہباز شریف کی رضا مندی تھی اور یہ سرکولیشن کے ذریعے منظوری دی اس کو مطلب خفیہ رکھنے کے بعد بھی گفتو شنید کر کے انہوں نے آپس میں اسے تسلیم کر لیا ہے سب سے اہم معاملہ پاکستان میں آپ کو پتا ہے اس وقت ملازمت توسعی اور ریٹائرمنٹ کے معاملات ہیں کیونکہ تمام عوضے اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں پورے نظام کو بدلنے کے لیے جو عوضے ہیں اس میں آرمی چیف ڈی جی آئی ایس آئی چیف جسٹس چیف الیکشن کمیشنر یہی وہ عوضے ہیں یہی وہ ملازمت ہے جو پاکستان کے مستقبل کا تیعن کرتی ہیں ابھی فیلال ڈی جی آئی ایس آئی کے عوضے کی آپ کو پتا ہے اسی کی بات کی جا سکتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی ایسا عوضہ نظر نہیں آرہا مدت ملازمت توسی کا ان کا حکم سانی تک یعنی جب تک ضرورت ہے رکھا گیا اور یہ ریٹائرمنٹ کا جو معاملہ ہے وہ ریٹائرمنٹ کے آپ کو پتا ہے پہلے بھی کافی خبریں آئی تھی کہ یہ امریکہ میں سفیر کے طور پر بھی لگائے جا سکتے ہیں اور پاکستان امریکہ کے تعلقات اس بڑے اہم ہے آپ کو پتا ہے ٹرمپ کی حکومت بھی آ رہی ہے وہاں پہ بھی ڈیاسپورا کو سنبھالنا ہے تو یہ ریٹائرمنٹ ہو نہیں سکتی اس وقت تک جب تک وفاقی حکومت منظوری نہ دے اور آپ کو پتا ہے پاکستان میں ہمیشہ دھڑا بندی ہوتی ہے لابنگ ہے ایک نواز شریف کا ایک زرداری کا گروپ ہے اب دونوں گروپ ہیں اور ان کے پیچھے امریکہ ہے اس پورے صورتحال میں بہت سی اطلاعات ان ریٹائرمنٹ کو لے کر چل رہی ہیں اور یا مدت ملازمت توسی میں شہباز شفیق حکومت یقینی طور پر دباؤ ہے اس عوضے کی ریٹائرمنٹ جلد کو چیف الیکشن کمیسر کا اس کا بھی وقت پورا ہو چکا ہے لیکن تمام گریڈ سترہ سے بائیس تک کے تمام افسران میں سوائے بائیس اپریل کو ایک شخص ہے ایڈٹنگ کا جو نشواریات کا کوئی ڈریکٹر ہے اس کے لابہ کوئی ریٹائرمنٹ کا کسی لسٹ میں ذکر نہیں ہے بارہل یہ خبر تو تین دن میں آگے کنفرم ہو جائے کہ حکومت خود بتا دے تو ٹھیک ہے اس وقت کی دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ رجیم چینج آپریشن کے بعد اور حکومت کی بھاگ شروع ہو جائے گی بھاگ دوڑ ویسے تو ابھی بھی بھاگ رہے ہیں اور باقیدہ بھاگ رہے ہیں پارلیمانی تاریخ میں پاکستان کی آج تک نہیں ہوا جو آج ہوا ہے اپوزیشن نومنی جلاس سے واک اوٹ کرتی ہے حکومتی بینچ کبھی جگہ نہیں چھوڑتے آج پہلی دفعہ رولز کی خلاف ورزی کر کے آسفہ بھٹو کا حال افتہ اور یہ بھاگ گئے اندازہ کریں اسے جتوائیہ بھی کیسے تحریک انصاف کے امیدوار کو مخالف کو اغوا کر کے بقاعدہ بلکل جس طرح اس کے نانا زلفقار علی بھٹو نے اپنے مخالف امیدوار کو اغوا کیا اور لیکشن جیتا وہی گندی سیاست کا آغاز اور افسوس یہ تھا کہ بازو پہ وہ امام علی کا نام لکھ کر آگی جیسے پتہ نہیں کتنے بڑے جہاد کے لیے آئی اس پارلیمنٹ میں اب دیکھیں ان لوگوں کو شرم بھی نہیں آتی اتنے بڑے بڑے نام لکھ کے تھوڑی سی شرم اور غیرت کریں کہ کہاں انصاف قانون سچائی علی والوں کے ماننے کی بات کرتے ہیں وہ مظلوموں پر ظلم کرنے والے زلفقار علی بھٹو کا نواسہ بھی وہاں بیٹھ گیا نواسی بھی بیٹھ گیا داماد بھی پہنچ گیا اس کی بلکہ بہنیں اور کزنیں بھی پہنچ گیا رہ گیا تو نواز شریف رہ گیا اس معاملے میں تھوڑا پیچھے ابھی جنید صفدر نہیں آیا ابھی مریم نواز دیکھیں اس میں بھی کام کر رہی ہوں گی کہ ابھی کسی نہ کسی طرح اس کو بھی ڈال دے اس میں اپنے بیٹے کو بھی اپنی بیٹیوں کو بھی پارلیمنٹ میں تو پھر بھاگ رہا تھا کہ کٹھے بھاگیں سارے جس طرح پہلے بھاگیں ہیں بارال عدت نکاح کا کیس بھی بڑا اہم تھا اس میں پروسیکوٹر رزوان عباسی بھی بھاگ گیا عدالت سے اور یہ نہیں شرہ بلکہ سانیہ بہاول لگر میں حکومت بھی کس طرح وہاں بھی بھاگی ہے پریس کانفرنس نہیں کر رہی ہندوستانی ایجنٹس کا معاملہ ہو پاکستان میں براہ راس مداخلت کر کے وزیر دفاع ہندوستان کا بیان دے رہے لیکن کوئی حکومتی نمائندہ آ کے تفصیل نہیں دے رہا حتیٰ کہ تارٹر اور تارڑ جو ہے معاف کیجئے گا یا وہ ریمند بخاری صاحب عزمہ بخاری صاحبہ ان جیسا بندہ بھی آ کے نہیں کہہ رہا ابھی دنیا اس وقت تیسری عالمی جنگ کی طرف جا رہی تھی ایران اسرائیل کے کتنا بڑا معاملہ پیش ہے دفتر خارجہ نے ایک چھوٹی سی ریلیز جاری کر دی گونگلوں سے مٹی جھاڑ دی لیکن پوری تفصیل آ کے نہیں بتا رہے ہیں ہم کہاں کھڑے ہیں سعودی عرب کا آج جو دورہ اس کی تفصیل میں کہہ جی ریکوڈ ڈک پہ وہ آ رہے ہیں وہ آگے میں بتاتا ہوں آپ کو چل کے یہ ایٹمی ساسے گری بھی رکھوانے جا رہے ہوں گے محسن نکوی جو وزیرہ داخلہ بھی بہاول لگر کے واقعے پر بیان دے رہا تھا کہ سیاسی بنیادوں پر کسی گھر پر چھاپا نہ مانے کہنا سے یہ چاہیئے تھا سوائے تحریک انصاف کے بس یہ دو لفظ ڈال دیتا اور پھر کہتا ہے ہندوستان میں بھی ہوتا ہے دو بھائیوں کی لڑائی بندہ پوچھے بھائیوں کی لڑائی یہ ایسے ہوتی ہے ایک 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 سال ہو گیا اس گھر کی مرمت رنگ روغن کروانے کی بجائے اس کو ایسے ہی رکھا ہوئے اے پی ایس کے سانے میں فوراں رنگ روغن کرا کے ٹھیک کروا دیا بین ازیر بھٹو کی شہادت میں سب کچھ فوراں دھو دھا کے ٹریفک بھی کھول دی خان کے قاتلانہ حملے پر ملزمان دے ان پر کوئی اپ ڈیٹ سوئے ہیں کوئی سامنے چیز آئی ہو پتے نہیں کسی کو کیا ہو رہا ہے تو یہ سارا بلکل وہ معاملہ اسی طرح چالا ہے جس طرح کسی کا سہاگ گجڑ دے تو وہ آپ کو پتا ہے بیٹھ دے حالانکہ کچھ زخمی بھی نہیں ہوا سانے آئے بہاولنگر میں تو پھر حکومت مانتی ہے کہ زخمی ہوئے انہوں نے قوم کو سکھا دی ایک واقعہ اور اسے پکڑ دے جاؤ بس اور تحریک انسانوں نے بھی جھکتے لگائیں ہیں سپیکر کو کہ سانے آئے بہاولنگر میں آپ کچھ دوائی کروا دیں ان پولیس والوں کے لئے بہلا سپیکر پھر بھولنے کے قابل نہ وہ تو بھاگنے کے چکر میں تھے حکومت پنجاب کا ایک چھوٹا سا موقع آئے جی مریم نواز صاحبہ کو بہاولنگر کے واقعے کا پتہ ہی نہیں اطلاع ہی نہیں اسی لئے کوئی بیان نہیں ہے حالانکہ انہوں نے خود کمیشن ابھی بنایا باتیں ہندوستان کی کرتے ہیں ہندوستان کی ویڈیوز دیکھیں جہاں بقاعدہ طور پر پولیس فوج کے لوگوں کو اوریسٹ بھی کرتی ہے ڈانٹ بھی رہی ہے دھمکا بھی رہی ہے کانون کے دائرے میں بھی لا رہی ہے تو یہ اگر ہندوستان سے آپ نے سیکھنا ہے تو بڑا کچھ سیکھ سکتے ہیں ابھی بیس لوگ وہ آپ کی بھر کے اندر گھس کے آکے مارنے کے بیان دے رہے ہیں کل پر سو آمر تابہ کا واقعہ ہوا مجالہ کو جواب آیا ہو اب تو امریکہ بھی دیکھیں اس میں پڑ گیا امریکہ نے کہا آپ نے کوئی بیان نہیں دینا آپ اس میں بیٹھ کے بات کریں سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کہہ رہا ہے ہم چاہتے ہیں لڑے نہیں دونوں مذاکرات سے حل کریں امریکہ کی اپنی باری تھی تو ہندوستان کو بلا کر کہا کہ آئندہ ایسا ہوا تو تمہاری خیر نہیں کینیڈا نے بھی ایسے کیا آسٹریلیا نے بھی کیا برطانیہ نے بھی کیا پاکستان کی باری ہے تو کہتے ہیں جا کے ہندوستان کے ساتھ بیٹھ جو اندازہ کریں یہ خال ہو گیا ہے بارڈر پر اس دفعہ مٹھائی نہیں دی گئی کہ حالات خراب ہیں یہ آپ ذرا ہندوستان کے کسی شہری کے ساتھ اس طرح کی حرکت کا سوچ کے دکھائیں کرنا تو دور کی بات ہے اور یہ تو صدر پیوٹن کو مبارک بات نہیں دے سکتے مجھے تو خطرہ تھا یہ نہ کہہ دیں ایران کے جو میزائل تھے یہ بھی ہماری لوگوں نے جلائے ابھی جو دیکھیں سعودی وافت آیا ہے میٹنگز کا یہ سلسلہ ہے ایک تو ریکوڈک کی کانے ہیں اس کی تخمینہ جو ہے وہ تین کھرب ڈالر کے قریب بنتا ہے رفلی سات ارب ڈالر میں بیچا جا رہا ہے اور کھوڑنے والی فرم پچاس فیصد لے جائے گی باقی کا مال سعودی عرب وغیرہ پیچھی ہوں گے ایک ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کر کے سعودی عرب کو پتا ہے یہاں مالیت کیا ہے اور دوسرا جو بھی منسٹری آف فنانس کی میٹنگز جو پلننگز ہو رہی ہیں میٹنگز ہو رہی ہیں عوام کے سامنے نورملی لاتے تھے کہ کون کون سے ادارے بیچے جا رہے ہیں کون کون سے ادارے گروی رکھے جا رہے ہیں اقتصادی کونسل کی کمیٹی میں کیا فیصلے ہوئے عوام کو یہ پبلکلی باتیں بتاتے ہیں اب پہلی دفعہ چائے وہ ایف پی آر کی محصولات ہوں اداروں کی میٹنگ ہوں آئی ایم ایف کے ساتھ جو شرائط ہوں یہ گروی شروی رکھ رہے ہیں یہ کسی کو نہیں بتایا جا رہے ہیں یہ ان کی حکومتوں کے جانے کے بعد کھلے گا کیا کیا تبائی چاڑ گئی کیا کیا گروی رکھایا کیا کیا بیچا اور سب سے خطرناک معاملہ جو ایٹمی اتھیار ہیں ان کا معاملہ مجھے لگ رہا ہے اب پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو جب بھی ریجیم چینج آپریشن کے بعد حکومت گرائی گئی تو اس کے دو سال کے بعد اس خطے میں کہینے کی جنگ ضرور شروع ہوئی جہاں سے ڈالروں کی آپ کو پتہ برسات مثلاً آپ ظلفکارلی بھٹو کا دیکھ لیں اس کی حکومت گری نواسی میں تو افغانستان میں جنگ لگ گئی نواسی ختم ہوئی تو دوزار ایک میں دہشت گردی کے خلاف جنگ شروع ہوگی مشرف کود گیا اس میں اب عمران خان کی حکومت گرنے کے بعد ابھی تک اس موقع کی تلاش میں کہاں جنگ شروع کی جائے مسئلہ صرف یہ ہے کہ تو خزانہ خالی ہے اوپر سے پاکستان کی عوامن کے ساتھ نہیں ورنہ اب تک افغانستان کے ساتھ یہ معاملہ شروع ہو گیا ہوتا یہ سعودی عرب کے وفد کی آمد میں ایک یہ بھی بڑا معاملہ ہے کہ ایک نئی جنگ دھکیلنے کے لیے کرائے کی بندوقوں کے طور پر استعمال بھی ہو سکتے ہیں اور یہ بھی امریکہ کی بہت بڑی واردات ہے اور یہاں پہ تو دیکھیں ایون نواز شریف جیسا بندہ بھی ہوتا تھا وہ بھی رکاورٹ ڈالتا کیونکہ اس سے بھی پہلے تجربہ ہو چکا ہے اس چیز کا نواز شریف اس دفعہ سائیڈ پہ ہے اور شہباز شریف کو لانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ وہ بولے گا نہیں جس طرح سے لے کے جائیں گے وہ چلا جائے گا اور سعودی عرب کے کہنے پر آپریشن بھی کر دیں گے جیسے انیس سو ستر میں ایک آپریشن اردن میں کیا انہوں نے آزاد فلسطین کے ایک جدوجہد تھی اردن میں آپریشن کر کے انہوں نے بقاعدہ طور پر تربیت کے نام پہ زیاؤلاغ کو بھیجا اور وہاں آپ کو پتہ ہے پھر کیا ہوا پڑھ لیں آپ جائے گوگل پہ سب پڑھا ہے کل پر سو میں بتا بھی چکا ہوں اردن والے تو اصل سعودی ہیں سعودی عرب انیس سولہ سے انیس سے چوبیس تک ان کے پاس تھا بعد میں آل سعود نے ان سے چھینا اردن میں اب یہ جو اکمران خاندان اس کے دادا تھا حجاز میں شام میں عراق میں ان کی حکومت تھی سعودی عرب یہ سات سال حکومت کر گئے تھے شام میں پتہ نہیں چار سال اور عراق میں سنتس سال عراق میں اس کے بعد پھر آل سعود نے نکالا اور اب یہ صرف اردن تک محدود ہے اور آج یہ خطرناک آپ کو بتایا معاملات میں بھی شامل ہیں اچھ اس کے ساتھ ساتھ جو عدد کا نکاح کا کیس ججز کے اوپر براہراست دباؤ نظر آ رہا ہے یہ شارو خرجمن شورت ان کی کوٹ رپورٹرز کے طور پر بڑی اچھی ہے بڑے پائے تکمیلتہ کیس پہنچاتے ہیں بڑے قانونی صاحب سے لیکن آج جس طرح جو عدالت کے اندر ان کے ساتھ ہوا صاف نظر آنا جج صاحب کی کوئی ویڈیو موجود ہے جو رضوان عباسی پروسیکیوٹر کیس پر دباؤ ڈالتا تھا پہلے بار بار بولانے کے نہیں آتا تھا جج کو اہمیت ہی نہیں دیتا سمات سے پہلے ہی وہ عدالت چھوڑ کے چلا گیا اور جج اس کو بجائے فیصلہ آج دینا تھا آج اس نے کہا تھا میں فیصلہ دوں گا بجائے فیصلہ دینے کے تحریک دے دی سلمان اکرم راجہ نے تو بہترین انداز میں دفاع کیا اب عدد کے کیس میں سب جانتے ہیں کہ اس کیس میں کچھ مٹیریل نہیں قانونی اعتبار سے اس میں اتنی گلتی ہیں کہ دنیا کی کسی بھی عدالت میں سننے کے قابل نہیں ہے لیکن یہاں زبردستی سنایا بھی جا رہا ہے جج سمات ملتوی بھی کہا رہا ہے حالانکہ آج فیصلہ تھا اب چھے جج اس کے لیٹر کی روشنی میں ختمیں دیکھیں تو مکمل طور پر عدلیہ کمپرمائز ہے اس لیے یہ فیصلے اب عوام کی عدالت نہیں ہوں گے قاضی فائد صاحب اپنی مدت ملازمت کی توسیع کا حکومتی منصوبہ تو چل رہا ہے اس پہ آج روح فیصل صاحب نے بیان دیئے کافی لطیب خوصہ بھی کہہ رہے ہیں ہم نہیں ہونے دیں گے لیکن ان سے پہلے بہت سی چیزیں ایسے کہیں دی نہیں ہونے دیں گے لیکن وہ ہو گئیں اب عید کا کہا گیا تھا تحریک انصاف کی طرف سے کہ اس کے بعد دمہ دم مستقل اندر کرنا ہے لیکن اب اندازہ نہیں ہے عید گزر چکی ہے گرمیاں بھی گزر چکی ہیں سردیاں بھی گزر چکی ہیں رمضان عید کم از کم ریلیاں نکالیں اتجاج کے لیے خان کی پیشیوں کے درمیان لوگوں کو لے جائیں یہ جو کمیٹی کمیٹی کا معاملہ نظر آ رہا ہے کبھی کور کمیٹی کبھی اپکس کمیٹی کبھی جلسہ کمیٹی کبھی اتجاج کمیٹی یہ سب بنانے کی بجائے ایک کمیٹی عمران خان کی رہائی کی خان کی کیسز پر بڑی بڑی پریس کانفرنسز کریں ڈیلی کریں اتجاج کریں بھوک اڑتحال کریں تمام ایمین ایز جو الیکٹر نے جیتے ہارے سب کو قاضی فائز کو مجبور کریں وہ تو سوشل میڈیا نہیں دیکھتے اور مین سٹری میڈیا پر تحریک انصاف کو نہیں دکھایا جاتا تو عدالتوں کا جو کھلوار پاکستان میں ہو رہا ہے یہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ امریکہ میں بھی ہو رہا ہے وہاں بھی ڈیپ سٹیک ہے ایکٹر جو ڈاللڈ ٹرم کو روک رہے ہیں اس کا بھی بہت بہت بڑا کیس تھا آپ کو پتا اس کی بہت بڑی سماعت تھی کیونکہ وہ آنے والے امریکہ کا صدر ہے وہ اور جنگوں کا مخالف ہے اسے روکنے کی پوری کوشش ہو رہی ہے اور ابھی تو جو امریکہ کو جھٹکہ لگنے جا رہا ہے یہ جو برکس اتحاد نے آج کیا وہ برازیل، روس، ہندوستان، چین، جنوبی افریقہ مصر، ایتھوپیا، ایران اور عرب امراد یہ سارے شامل ہیں انہوں نے اعلان کیا کہ عرب ریاستوں کو تیل کی خریدہ فروخت میں اب ڈالر نہیں استعمال کرنا ایسے موقع پہ جب ایران اسرائیل کی جنگ خطرناک خطر گئی روس کی طرف سے بقاعدہ یہ کہا گیا کہ تیل کی خریداری میں جو ادائیگی ہوگی وہ اب امریکی ڈالرز میں نہیں ہوگی مقامی کرنسی میں ہوگی دیکھیں ڈالر کی پوری دنیا میں حکمرانی ہے اور یہی امریکہ کی سب سے بڑی طاقت ہے دوہزار چوبیس میں عرب امراد، مصر، ایتھوپیا اور ایران اور سعودی عرب بھی 50-50 یہ جوائن کر گئے تھے اب ڈالر کو گرانے کے لیے اگر یہ تمام ممالک مقامی کرنسی میں تیل کی خریدہ فرو کا اعلان کر دیں اور شروع کر دیا انہوں نے تو یقین کریں امریکہ کی طاقت آپ کو بلکل ایسے ہوا نکلتی نظر آئے گی اور اس کے لیے پھر امریکہ کچھ بھی کرنا چاہے گا اس کے لیے پاکستان میں بھی بہران شروع ہوں گے آئل ٹینکرز اسویشن ابھی کال سے پیٹرول ڈیزل بند کرنے جا رہی ہے اور خوراک کی شارٹیج کا یہ بہت بڑا ایشو شروع ہوگا اور دیکھیں اس ایشو میں پاکستان جیسے ملک کے لیے بہت بڑا مسئلہ آنے والا ہے یہ میں آپ کو بھی بتا دوں بہت سارے لوگوں نے مجھے کہا آپ کسانوں کے اوپر بات نہیں کرتے تو دیکھیں موجودہ جو حکومت ہے یہ صرف تحریک انصاف کی دشمن نہیں یہ ہر طبقے کی دشمن ہے نون لی کے آپ حکومتوں کے عدوار نکالیں صرف پشلہ دور ان کا اٹھا لیں آپ کو نظر آ جائے گا پاکستان کے کسانوں کسان نے کیا کیا یہ جو آج آپ کو مہنگی روٹی مل رہی ہے شہباز شریف نے خان کے دور میں آٹھ رو پہ کی بیس پہ کی بیس سے انہار گر آ کر سولہ پہ کر دی چار پہ کم کر کے اس کا وزن بھی کم کر دیا یہ پاکستان گندم میں خود کفیل ملک تھا آپ پشلے دور نون لی کے دیکھنے صرف پانچ سال دوزہ تیرہ سے اٹھانہ تک انہوں نے گندم کی قیمت تیرہ سو روپیہ وہاں پہ فریز کر دی زبردستی جس طرح ڈالر کیا عمران خان کی حکومت آئی کسانوں کی ملاقاتیں ہوں تیرہ سو سے خان نے انتالیس سو کر دیا تین ہزار نو سو اب نون لی کی حکومت اسے تین ہزار نو سو پہ ہی فریز کر دیا اب اخراجات کہاں چلے گئے ہیں جو محنت ہے کسانوں کی بیج ہے آپ کو پتہ ہے یوریا خاد یہ سب کچھ اب گندم انتالیس سو روپے بھی یہ لوگ خریدتے نہیں ہیں آدھی خریدتے ہیں کسان مجبور ہو کے پھر اسے تین ہزار تک بیچنے پہ مجبور ہے وہ سونا اگلتی زمینوں کو کسان کیا کر رہے ہیں ہاؤس ایک سوسائٹیاں بنانے کے لیے بیچ رہے ہیں اب یہ ایک بقیدہ منصوبے کے تحت پاکستان کو خوراک میں دھکیل رہے ہیں پیچھے ایک طرح سعودی عرب کے جانونوں کے چارے کے لیے فصلیں اگئی جا رہی ہیں تو دوسری طرح پاکستان کے انسانوں کے لیے خوراک کا بہران پیدا کر رہے ہیں اوپر سے موسمی تبدیلیاں ہیں بارشوں نے کمر توڑ دینی ہے یقین کریں یہ جتنی جتنی حکومت گزارے گی پاکستانیوں یاد رکھو یہ آپ کے اتنی دوری ہر نیا دن تباہی لائے گا پتھر کے دور میں آپ کو لیکے جائیں گے ایک واقعی روٹی کھانا مشکل ہو جائے گی تو خان کے لیے نکلنے کے لیے تو لوگ بیتاب ہیں لیکن یاد رکھیں معاشی مسائل کے لیے بھی نکلیں آپ برداشت نہیں کر سکیں گے آخر میں ایران اسرائیل کا معاملہ اس کی آخری اپ ڈیٹس کو دے دوں جلدی جو بائیڈن نے بھی جو آخری حملے سے روک دیا انہیں آپریشن ٹرو پرومیس کے نام سے ایک ہزار والیسٹک مزائل سٹینڈ بائی پہ ایران نے رکھے ہوئے ایرانی وزیر خارجہ نے آج مغربی ایشیا جو وہاں طاقت کے توازن میں یہ آج ایک نیو سٹیٹمنٹ دی ہے اور ان کی حکمت حملی یہ دیکھیں ایران نے اپنے آپ کو اراک لیبیا شام افغانستان کو جس طرح امریکہ نے تباہ کیا ایران نے بچا لیا اسی لئے وہ آج بھی پچاس سال آگے ہیں پاکستان سے جنگ افورڈ نہیں کر سکتا کوئی بھی یہ خطہ پورا لپیٹ میں آئے گا پھر ایران متحدہ عرب امراض کوئیت بہرین اور سعودی عرب کے ساتھ بھی معاملات بگڑیں گے تو میرا نہیں خیال کہ یہ دونوں ممالک جنگ میں جائیں گے جس طرح چین اور ہندوستان کا آپ کو بورڈر تنازعہ یاد ہوگا لیکن جنگ کی طرف نہیں گے اب چین اور امریکہ کی آپ دیکھ لیں تائیوان ہو ہانگ کانگ ہو ساؤتھ چینہ سیو ہر جگہ جھڑپے ہیں ہر جگہ معاملات ہیں اختلافات ہیں لیکن یہ کبھی بھی کسی بڑے پیمانے پر جنگ نہیں کرتے انہیں پتہ ہے جنگ کا نتیجہ کیا نکلنا ہے اور یہ آپ کو پتہ ہے یہ کسی کی جیتہار کا تو معاملہ ہے فیس سیونگ ہے جس طرح پاکستان میں فیس سیونگ کی ضرورت ہے ایک دفعہ فیس سیونگ مل جائے خان انہیں بس فیس سیونگ دے کے سیف ایکزٹ سے نکال دے یہ جنگ بھی ٹیبل پر ختم ہو جائے اپنا خیال رکھیں مجھے اگلینٹ شروط کے لئے اجازے اللہ حافظ